اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج ہم بیپسی صدوہ کے ایک ریمارکیبل نوول این امریکن بریٹ کو پڑھیں گے بیپسی صدوہ پاکستانی لیٹریچر کے اندر ایک پرومیننٹ نیم ہے اور یہ ایک ڈومیننٹ فیمیل رائٹر ہے اسی لیے ہم لوگ نوول کو ڈسکس کرنے سے پہلے رائٹر کے انٹرڈکشن کو دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں رائٹر کے انٹرڈکشن بیپسی صدوہ بیپسی صدوہ is a پاکستانی امریکن نوولیسٹ and woman right activist she was born in 1938 in Karachi then a part of the British colony of India اب بیپسی صدوہ کی برت ہوتی ہے کراچی میں اور ان کی برت British colonized انڈیا میں ہوئی تھی اس وقت ابھی دونوں کنٹریز کو انڈیپینڈنس نہیں ملی تھی اور جس وقت پاکستان انڈیا کی سپریشن ہوئی اس وقت بیپسی صدوہ کی age 9 years تھی بیپسی صدوہ ہوت کو 3P describe کرتی ہیں یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک پارسی ایک پاکستانی اور ایک پنجابی ہیں اور بیپسی صدوہ کے according ان کی 3P identity نے ان کی writing کو enrich کیا ہے ان کی writings انگلیش لینگویج میں ہیں لیکن ان کی 1st language گجراتی 2nd language اردو اور 3rd language انگلیش ہیں اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیپسی صدوہ کی برت کراچی میں ہوئی تھی لیکن ان کا childhood جو ہے وہ لاہور میں گزرا وہ لاہور shift ہو گئی تھی اور لاہور کو انہوں نے اپنے بہت سے novels میں as a setting بھی use کیا ہے اس وقت لاہور میں پارسی resident بہت کم ہوتے تھے اور انہوں نے اپنے بہت سے novels میں پارسی جو sect ہے پارسی کی immunity کا ذکر بھی کیا ہے جب بیپسی صدوہ صرف 2 years کی تھی انہیں polio ہو گیا تھا اور polio نے throughout the life ان کی life کو کافی effect کیا تھا ان کے بہت سے surgical operations بھی ہوئے تھے اور اسی polio کی وجہ سے وہ اپنی ان کی proper schooling نہیں ہو سکی تھی انہوں نے اپنی graduation کے net college for women in لاہور سے کی تھی اب بیپسی صدوہ نے اپنی writingز میں partitions کی experience کو بھی share کیے ہوئے بیپسی صدوہ جب 19 years کی تھی تو ان کی شادی ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ممبئی انڈیا shift ہو گئی تھی انہوں نے multi cultures کو experience کیا پہلے پاکستان پھر انڈیا اور اب جو ہے وہ currently ہوسٹن ٹیکسس یونائٹڈ سٹیٹس میں رہ رہی ہیں تو یہ تھا ان کے life کے بارے میں تھوڑا اب ان کے notable works کو discuss کرتے ہیں ان کے important works میں their language of law city of sin and splendor water a novel and American bread cracking india cracking india جس کو ice candy man بھی کہا جاتا ہے the pakistani bride and the croaters یہ ان کی prominent writings ہیں اب اگر ہم لوگ awards اور achievements کی بات کریں تو بیپسی صدوہ کو بانٹنگ فیلوشپ ایٹ ریٹ کلیف ہاورڈ visiting scholar at the روک فیلر فاؤنڈیشن سینٹر اس کے علاوہ ستارہ اے امدیاز یا سٹار اے ایکسیلنس پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے لیلا ویلس readers digest writers award 1994 موڈیلو پرائز یہ ان کے کچھ awards ہیں جو ان کی achievements ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو zoroastin hall of fame میں بھی 2000 میں شامل کیا گیا تھا بیپسی صدوہ ایک بہترین writer ہونے کے ساتھ ساتھ active ہیں woman rights activist بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے as a secretary for a distilled woman and children's home میں بھی کام کیا ہوئے and she was also a part of former پاکستانی پرائیم نیسٹر بن عزیر بوٹوز کمیٹی on women's development یہ تھی ان کی کچھ achievements اور life اب بات کرتے ہیں کہ بیپسی صدوہ نے اپنے وارک میں کن سبجیکٹس کو فاکس رکھا ہوا تھا ان کا thematic pattern کیا تھا انہوں نے کون سے سبجیکٹس پہ اپنی writings کو لکھا اگر ہم لوگ بات کریں ان کے novels کے major themes کی تو she has produced four english novels that reflects her personal experience of the partition of india abuse against women اس کے علاوہ cultures and natures of various communities living in india اور پاکستان اور اس کے علاوہ position of the parsee community in india اور پاکستان یہ کچھ major themes major subjects ہیں جن کے اوپر انہوں نے اپنی writings کو لکھا یہ ان کے novels کے major themes ہیں تو یہاں پہ ہمارے writer کا introduction complete ہوتا ہے اب ہم start کرتے ہیں novel کا introduction an american bread bread means spoiled child american bread is a novel written by the renowned پاکستانی american author بیپسی صدوہ this novel was published in 2019 اب یہ novel کس چیز پہ لکھا گیا کہ اس novel میں zoroastrian parsee immigrant girl کا یو ایس میں experience بتایا ہوئے اس میں ینگ parsee girl کی journey کو describe کیے ہوئے کہ وہ ایک new country میں جا کے settle ہونے پر اسے کون کون سے challenges فیس کرنے پڑتے وہ کس طرح سے اپنی life کو new way of life میں change کرتی ہے جب وہ ایک پاکستانی girl پاکستانی resident ہوتی ہے پاکستانی girl ہوتی ہے بعد میں وہ America shift ہو جاتی ہے جب وہ America جاتی ہے تو وہ کس طرح سے American way of life کی according life کو balance کرتی ہے تو یہ novel basically یہ young girl کی cultural اور generational conflict میں اپنی identity جو discover کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو ہمیں بتاتا ہے اس novel میں different themes کو explore کیا گیا ہے جیسے cultural complexities fundamentalism and chaos in پاکستانی politics تو یہ novel کا introduction تھا اب ہم novel کی summary کو start کرنے سے پہلے اس کے characters کو introduce کر ہوں گی میں اس کے بعد summary کی طرف جائیں گے first important character جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فیروزا جنیویلا کا جسے اب فیروزا کو فیرو کہا جاتا ہے یہ protagonist of the story ہے ہیرائنس کی یہ young پارسی women ہے جو پاکستان کو چھوڑ کر اپنی studies امریکہ میں continue کرتی ہیں اور یہاں سے انہیں دوسری new country میں جانے کے بعد کافی ساری sufferings فیض کرنی بڑتی ہیں اور وہاں پہ یہ اپنی identity کو find کر رہی ہوتی ہیں next character ہمارے پاس terriar uncle کا ہے شریar uncle جو ہیں وہ فیروزا کی family friend ہیں جو اس کو support کرتے ہیں امریکہ جانے کے لئے وہ ان کے significant role ہے next character ہمارے پاس David جس کے ساتھ یہ جیو ہوتا ہے جس کے ساتھ فیروزا کا relation ہوتا ہے فیروزا اس کے ساتھ شہدی کرنا چاہتی ہے لیکن بعد یہ لوگ separate ہو جاتے ہیں آنٹی ریسی جو ہیں وہ ایک اور immigrant US میں بتائی ہوئی ہیں جو کہ فیروزا کی friend بن جاتی ہیں اس میں ہمارے بس next important character فیروزا کی mother Zerreen کا ہے جو ایک open minded social lady ہے اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی فیروزا بہت زیادہ conservative ہے تو یہ پاکستان کو چھوڑ کے امریکہ جائے امریکہ اس کو بیج دیتی ہے وہاں جا کر فیروزا جو وہ American bread بن جاتی ہے تو نوول میں ان کا role بھی بہت important ہے اس کے علاوہ سائرس کے character ہے جو فیروزا کے father ہیں یہ کچھ important characters تھے اب ہم بڑھتے ہیں سمری کی طرف تو سمری کو start کرنے سے پہلے اگر ہم لوگ اس نوول کے background کی setting کی بات کریں تو یہ زیاء الحق کی dictatorship کا time خاص طور پر فاکس کیا جا رہا تھا اب اس نوول کی جو protagonist ہیں وہ اسلام ائزیشن سے ہی escape کرتی ہیں اس ایم سٹیڈی کنٹینیو کرتی ہیں اور وہاں پہ اپنی نیو لائف سٹارٹ کرتی ہیں یہاں پاکستان میں جس طرح کی وہ ہوتی ہے اس نوول میں جا کے ٹوٹلی اب نوول کا جب سٹارٹ ہوتے تو سیٹنگ بتائی ہوئے لاہور کی لاہور بتائی ہوئے جہاں ایک پارسی فیملی رہ رہی ہے اب اس نوول کی ہیروین جو protagonist ہے فیروزا سے اس کی مدر سکول میں ملنے آتی ہے فیروزا کی مدر سلیو لیس انہوں نے کپڑے پینے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جو بازو ہیں وہ انکور ہوتے ہیں ان کی مدر جو ہے وہ 40 years old لیڈی ہیں جو ایک social woman ہے اب اس کے ساتھ ساتھ 1978 کا time period ہے جب اسلام ایزیشن چل رہی ہے اسلام ایزیشن پر فوکس ہو رہا ہے پاکستان میں فیروزا حد جو ہے وہ ایک conservative girl تینس ہیں وہ فیروزا کو بھی جو اسلام koncept ہیں ان کو adopt کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی وہ چاہتی ہے کہ فیروزا کو پاکستان سے باہر بیجا جائے اس سلسلے میں اپنے husband سائرس جو فیروزا کے فادر ہوتے ہیں ان سے بات کرتی ہیں کہ فیروزا کو ان کے انکل جو منک وہ یو ایس اے میں رہتے ہیں وہاں پہ ایڈوکیشن وہ حاصل کر رہے ہیں اب یہ لوگ فیروزا کو ان کے پاس بیج دیتے ہیں یہ اپنی ڈوٹر کو گوڈ بائی کہتی ہیں اور یو ایس اے بیج دیتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ فیروزا یو ایس اے میں جا کر چینج ہو جائے جو اس کے کنسرورٹیو جو اب فیروزا جو ہے وہ تین سال تک یو ایس اے میں رہتی ہے اور ان تین سال میں چینج ہو جاتی ہے اسے امریکہ میں ایک جوئیش مین سے محبت ہو جاتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ڈیویڈ پریس یہ اپنے پیرنٹس کو ایک لیٹر لکھتی ہے اور اس میں اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اس بندے سے شادی کرنا چاہتی ہے جب اس کی مدر زرین کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ فوراں پاکستان سے ڈینور چلی جاتی ہے وہ پہ وہ ملتی ہے اپنی ڈوٹر ہوتی ہے اب وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہیتی وہاں پہ کہ جو اس کی ڈوٹر ہے وہ ایک سپوائل چائل بن چکی ہوتی ہے اس کی مدر کے امریکہ جانے کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جو فیروزہ ہے وہ ڈیوٹ سے شادی نہ کرے کیون کہ ان کے پارسی کلچر بھی انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا کہ وہ اپنی جو سیکٹ ہے اس سے آؤٹ شادی کریں لیکن یہاں پہ اس کی مدر ذریع جب اپنی بیٹی کو ٹوٹلی ابزورف کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ بعد میں پھر تک یوز کرنے لگ جاتی ہے اس کی ڈریسنگ بھی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے وہ امریکن وی آف لائف کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے ساتھ ہی اس نے امریکن جو نومز ویہرہ ہیں ان کے ٹریڈیشن کو بھی ایڈاپٹ کر لی ہوتا ہے وہ اپنی شادی کے خود لیتی اپنے فیروزا کی شادی ڈیویڈ سے نہیں ہوتی ڈیویڈ جو ہے وہ ایک جویش ہوتا ہے اور یہ کیلیفورنیا چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ فیروزا اور ڈیویڈ الگ ہو جاتے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو سکتی اور ان کی سپریشن پر ہی نومل انڈ ہو جاتا ہے یہ تھی اس نومل کی سمری اب اس نومل کے تھو ہمیں ڈیفرنٹ تیمز ملتے ہیں جن کو اس نومل میں ڈسکس کیے گئے ایکسپور کیے گئے اب اس کے امپورٹن تیمز کو ڈسکس کرتے ہیں اچھا فرسٹ ہمار بس آ جاتا ہے سوشل این پولیٹیکل کیوز ان پاکستان اب یہ 1978 کا ٹائم پیریڈ بتائے ہوئے جب زیہ الحق کا ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا اور یہاں پہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ مشکل تھی کہ اسلامیزیشن کو ایڈاپٹ کریں یا پھر فنڈمنٹلزم کی طرف کو مان لیں نومل کی پروٹیکنس بھی پاکستان چھوڑ کی امریکہ جانے کی اس کی ایک بیسک ریزن یہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ان کی ڈوٹر ان کونسپٹ کو ایڈاپٹ کرتی جائے نیکسٹ تیم ہمارے پاس ہے کلچرل آئیڈنٹیٹی یہ نوول کلچرل آئیڈنٹیٹی کو پروٹیکنسٹ کی کلچرل آئیڈنٹیٹی کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے جب وہ پاکستان سے امریکہ گئی تھی اس نے سفر کیا تھا اپنی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکور کرنے کے لئے اب اس کے روٹس میں پاکستانی کلچر پاکستانی نومز ویرہ ہوتے ہیں لیکن بعد میں جو ہے وہ امریکن وی آف لائف کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے نیکسٹ امپورٹنٹ تھیم ہمارے پاس ہے امیگریشن اینڈ ایسپورا یہ جو نوول ہے اس تھیم کو بھی اگزامن کرتا ہے کہ ایک امیگرینٹ کے جو فیروزہ ہوتی ہے اس کی ایکسپیرینس کو بتاتا ہے ایک نیو کنٹری میں جا کے وہاں پہ نیو لائف نیو سیٹلمنٹ ساری چیزیں اس پہ بتائی ہوئے ہیں نیکسٹ تھیم ہمارے پاس آ جاتا ہے فیملی ڈائنیمکس کا اب اس نوول میں جو ہے وہ ایکسپلور کیا ہوئے جنریشنل کنفلیکٹ سوہرہ کو اور ساتھ ساتھ بتائی ہوئے کہ اس طرح سے جو تریریشنل پارسی ویلیوز تھی وہ چینج تھی بعد میں پہلے پاکستانی کلچر سے بھی لیکن جب فیروزہ امریکہ میں چلی جاتی تو ان سے بھی ٹوٹلی کنفلیکٹ آتا ہے ان سے بھی ٹوٹلی چینج ہوتی ہے اب نیکسٹ تھیم ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹر کلچرل ریلیشنشپ یہ سٹوری ساتھ ساتھ انٹر کلچرل ریلیشنشپ کو بھی ایکسپلور کرتی ہے کہ کس طرح سے فیروزہ ہو جاتے ہیں تو یہ ان کلچرل ڈیفرنسز کو بھی ہائیلائٹ کرتی جو ریلیشن ہوتا ہے اس پہ کس طرح سے یہ ایفیکٹ ڈالتے ہیں اب نیکسٹ تھیم ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹر کلچرل سٹوری فیروزہ جرنی تو یونیٹی سٹیٹ یونیٹی سٹیٹ آلسو جرنی اف سٹوری پرسنل گروتھ کہ جو فیروزہ کی جرنی ہے وہ سیلف ڈسکوری بھی ہے کہ وہ کس طرح سے نئی چیزوں کو سیکھتی ہے اور انڈیپینڈنٹی اپنی لائف کو گزارنا اسے امریکہ جانے کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ تھیم ہمارے پاس منٹورشپ گائیڈنس کہا جاتا ہے جب فیروزہ امریکہ شفٹ ہوتی امریکہ جاتی وہاں پہ ایک اور امیگرینٹ ہوتی ہے آنٹی ڈیسی وہ ساری چیزوں میں فیروزہ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اپنے ایکسپیرینسز ان کو دے رہی ہوتی ہیں جو انسائیٹ چیلنجز بھیرا ہوتے ہیں کلچرل آئیڈنٹی کو ڈسکور کرنے کے لئے وہ ساری چیزیں فیروزہ کو بتاتی اور کمپلیٹ اس کو سپورٹ کرتی ہیں نیکسٹ تیم ہمارے پاس آ جاتا ہے The Clash of Traditions and Modernity اب یہ تیم جو ہے وہ اس طرح سے کہ اس میں بتائے جو کونفلیکٹ ہے پارسی ویلیوز کا اور موڈرن ویلیوز کا اور ریئر ہی ہوتی ہے تب اس کے پیرنٹس کو پروبلم ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ کنسروروٹیو ہے پارسی ویلیوز کے اکورڈن نہیں پارسی ویلیوز جو ہیں وہ اس سے زیادہ لبرل ہوتی ہیں لیکن جب امریکہ جاتی ہے تو ان کو زیادہ لبرل انوائرمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کنفلیکٹ بتائے ہوئے موڈرینیٹی کا اور جو اس کے اپنے جو کلیش آف ٹریڈیشن تھا اس میں یہ ہم ہر پس کچھ امپورٹنٹ تیمز تھے نوول کے جن کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا امید ہے آپ لوگوں کو نوول کی اچھے سے سمجھ آگی ہوگی تینک تیمید